اسلام علیکم ویوورز ویلیم کرتا ہوں آپ کو اپنی یوٹیوب چینل پر تو آج ہمارے کی چینل بننے جا رہے ہیں بہت ہی مزدار سے ایزی بہت ہی جلدی بن جانے والے گلاب جامن جن کو ہم تیار کریں گے صرف اور صرف تین چیزوں سے جو آپ کے گھر میں آلریڈی ہوں گی تو آپ اس کو کسی بھی وقت بنا سکتے ہیں چاہیے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے میں نے لیے ہیں دو سلائسز بریٹ کے بریٹ کے دو سلائیں گے اس کے سائٹس کو ہم کار دیں گے براؤن والا پارٹ جونسہ ہے اور بریٹ کو ہم چھوٹے چھوٹے پیسز میں کنورٹ کر لیں گے یا اگر آپ پیسز میں کنورٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈریکٹلی اس کو کسی بھی چوپر میں دالیں یا گرینٹر میں دالیں اور اس کو گرینٹ کر لیں جیسے کرمز بناتے ہیں یا ایسے کرمز بنا لیں گے یا پھر جیسے ہاتھ سے میں کر رہا ہوں ہم پہل چھوٹے پیسز کیے اور پھر ہاتھ سے اس طرح سے اپنے مسئلہ اور اس کو بالکل فائن آپ نے اس کا چورا کر لینا ہے تو اچھے طریقے سے جب یہ چورا ہو جائے گا تو ہم نے اس کے لئے ایڈ کرنا ہے ون ٹیبل سپون کے برابر ملک پاوڈر اچھے طریقے سے چورا کرنے کے بعد ہم ملک پاوڈر ایڈ کریں گے اس کے لئے ہم کوئی بیکنگ سوڈا بیکن پاوڈر ایڈ نہیں کریں گے ہم صرف تین چیزیں ایڈ کریں گے جس میں ملک پاوڈر ملک اور بریڈ ہوگی اور جو ریمیننگ جو ہوتا ہے وہ چاشن ہی ہم ریڈی کریں گے تو اس کے لئے ہمیں دو سے تین چیزوں سے ضرورت ہوگی لیکن گلاب جامن جو ہیں وہ ہم انہی چیزوں سے بنائیں گے تو یہاں پر آپ نے اچھے طریقے سے محصر مسل کر ڈو فارم کر لینا ہے کیونکہ بریڈ جو ہے جیسے آپ دودھ ایڈ کریں گے تو بریڈ بھی اپنا موائسٹر ریلیس کرے گی تو یہاں پر آپ نے اس کے پیڑا سا بنا کر آپ نے اس کو رکھ دینا ہے تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے دھک کے تو چلے بھی ملتے ہیں پانچ سے دس منٹ کے بعد یہاں پر پانچ سے دس منٹ ہو گئے ہیں اور یہاں پر جو ہمارا پیڑا ہے وہ اچھے سیٹ ہو گیا ہے تو ہم نے اب اپنے ہاتھوں کو پہلے آئل سے اچھے طریقے سے گریس کرنا ہے اور پھر ون ٹی سپون بیٹر لیں گے اور اس سے ہم ایک گول گلاب جامن بنائیں گے گلاب جامن بناتے بعد آپ نے ایک بات دھیان رکھنا ہے بلکل کریک فٹی ہونا چاہیے اگر کریک ہوگا اس میں تو آپ کو ہوگا کیا کہ آپ کا گلاب جامن جب آپ آئل میں ایٹ کریں گے تو اس وقت وہ کھل جائے گا تو یہاں پر میرے دیکھیں دو بریڈ سے میں نے تیرہ گلاب جامن ریڈی کر لیے ہیں تو آئل لو فلیم پر ہے جب آپ لو فلیم پر اچھے طریقے سے گرم کر لیں اس کے بعد پر جب آپ گلاب جامن ایٹ کریں گے تو آپ نے اس کے جو فلیم ہے اس کو اپنے میڈیم ہائی کر دینا ہے تو ہم نے بلکل بھی اس وقت پسادہ پکانا نہیں ہے ہم نے اس کے پر کلر لے کر آ رہا ہے کیونکہ بریڈ جو وہ آرہیڈ پکی ہوئی ہے چاہشنی ریڈی کر لیتے ہیں چاہشنی ریڈی کرنے کے لیے میں نے آپ پر لیا ہے دقریبا ہاف کپ کے برابر پانی یا پھر اگر آپ ڈبل لے رہے ہیں تو آپ ڈبل کر دیں کوانٹری کو یا پھر ہاف کپ کے برابر پانی لیا ہے اور ون فورس کپ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے چینی اور چینی کو اور پانی کو ہم نے اچھے طریقے سے کر لینا ہے میکس اتنی دیر پکائیں گے ہم چینی کو اور پانی کو کہ جو چینی ہے وہ اچھے طریقے سے پانی میں ڈزولو ہو جائے جب چینی اور پانی میں اچھے طریقے سے ڈزولو ہو جائے گی تو ہم اس کے بعد اس کے اندر ایڈ کریں گے کیوڑا ایسنس جو بزار سے گلاب جوڑا ملتے ہیں اس کے فلیور لانے کے لیے ہمیں کیوڑا ایڈ کرنا پڑے گا اگر اگر بس کیوڑا وارٹر ہے تو ہم اس میں ہاف ٹی سپون ایڈ کر سکتے ہیں لیکن بس کیوڑا وارٹر ایسنس تھا تو میں نے اس لئے اس کے اندر ایڈ کیا ہے تقریباً ون ڈروپ اور ساتھ اس نے ایڈ کر دیں آپ سرکہ یا پھر لیمن جوز اور یہاں پر چاشنی کو اپنے اچھے طریقے سے پارے ٹھنڈا کر لینا ہے اس کے بعد پھر آپ نے گلاب جامن کو اس کے اندر ایڈ کرنا ہے تو یہاں پر دیکھئے ہمارے جو گلاب جامن چاشنی میں سوک ہو رہے ہیں اس کو ہم نے تقریباً رکھنا ہے اس کے اندر پانٹ سے تس منٹ کے لیے جب چاشنی اچھے طریقے سے اس کے اندر ایبزورب ہو جائے گی تو ہم نے اس کو نکال لینا ہے کسی بھی ایک پلیٹ کے اندر اور اس کے بعد آپ گارنٹ کر دیں کسی بھی چیز سے کوکنٹ سے کرنا چاہتے ہیں کوکنٹ سے کر دیں آپ پستے سے کرنا چاہتے ہیں پستے سے کر دیں آپ پھر بادام سے بھی کر سکتے ہیں بہت ہی بزدار بہت ہی آسان ہے یہ رسپی امید کرتا ہوں آپ کو رسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ نے اسے پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو تھینکیو سو مچ پر ووچنگ اللہ حافظ